السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ دوستوں کو آن لائن اسٹوڈنٹ کے حوالے سے ایک بہت ہی کمال کی چیز بتاؤں گا آن لائن اسٹوڈنٹ کے لیے اگر آپ ڈیٹا حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو ڈیٹا نہیں مل لہا تو آج آپ کے اس پریشانی کا حل میں آپ دوستوں کے لیے لیا ہوں آپ کے علم میں ہوگا کہ آن لائن اسٹوڈنٹ حاصل کرنے کے لیے لوگ پچاس پچاس ہزار کا ڈیٹا خرید کرتے ہیں اور ڈیٹا بھی پتہ نہیں کس قسم کا ہوتا ہے اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ نہیں بھی ہوتا بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے کہ لوگ پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں ڈیٹا بھی نہیں دیتے تو آج میں آپ کو فری میں ڈیٹا حاصل کرنے کا ایک طریقی کار بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے سے آپ دنیا بھر کے اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں چاہے آپ آن لائن قرآن پڑھاتے ہوں یا آپ آن لائن کسی بھی فیلڈ کے ساتھ کسی بھی سبجیٹ کے ٹیچر ہوں آپ ہر قسم کے سبجیٹ کے لیے اس ڈیٹا کو استعمال کر سکتے ہیں جی تو دوستو چلیے جلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ دوستوں سے گزارش کروں کہ اگر آپ میرے چینل ایک پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو جلد سے جلد مل سکے اگر ویڈیو کہیں پر بھی آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا عزہ ضرور فرما دیں تو آج کی جو ہم اصل میں آپ کو ویب سائٹ بتائیں گے جس ویب سائٹ کے ذریعے سے آپ آن لائن اسٹوڈنٹ کے لیے ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں تو اس ویب سائٹ کا نام ہے کینیڈا فور ڈبل ون کینیڈا فور ڈبل ون آپ نے نام سن کر بھاگ نہیں جانا بلکہ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے پراپر سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے یہاں سے ڈیٹا حاصل کیا جاتا ہے اگر آپ ویڈیو سکپ کر لیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا سمجھ نہیں آئے گی اور پھر آپ پریشان ہوں گے کہ عبداللہ بھائی نے غلط چیز بتا دی تو چلی چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں کینیڈا فور ڈبل ون کینیڈا فور ڈبل ون یہ دیکھیں فسٹ پہ آپ کے پاس یہ جانا یہ ویب سائٹ آئی ہے تو یہاں پر اس ویب سائٹ کو ہم اوپن کریں گے ویب سائٹ کو اوپن کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہاں سے جانا وہ ڈیٹا حاصل کیا جاتا ہے یہاں پر دیکھیں فائنڈ اپ پرسن فائنڈ اپ بزنس تو ہمیں چونکہ یہاں پر جانا وہ ہمیں پرسن لوگوں کا ڈیٹا چاہیے تو اس لئے ہم یہاں سے جانا وہ ڈیٹا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے دو چیزیں اوپر آپ دیکھ لیں ہو یہاں پر دیکھے لکھا ہوا ہے ہو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کس بندے کا ڈیٹا چاہیے کیا نام ہونا چاہیے اس کا اور دوسرا اس کے بعد یہاں جو یہ باکس جو بنا ہوا ہے یہاں پر دیکھیں آپ کہ ویر مطلب وہ بندہ کہاں کا ہونا چاہیے کہاں کا بندہ ہو وہ جس کو آپ ڈیٹا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اوپر والے جو یہ پہلے والا باکس ہے اس کے اندر ہم اس بندے کا نام لکھیں گے اور نیچے والا جو باکس ہے اس میں ہم ملک کا نام یا کسی سٹی کا نام لکھیں گے اس کے بعد یہاں سرچ کے بٹن پر کلک کریں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ ڈیٹا حاصل کرنے کی یہاں سے کوشش کریں گے تو دیکھتے ہیں یہ ڈیٹا دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا تو ہم یہاں پر ہو میں ایک نام پٹ کرتے ہیں کوئی سا بھی پرس کریں میں محمد نام لکھتا ہوں اس کے بعد یہاں پر میں لکھتا ہوں آسٹریلیا آسٹریلیا لکھتا ہوں میں یہاں پر کنٹری جو ہے نا وہ آسٹریلیا لکھتے ہیں محمد دیکھتے ہیں اب بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا تو یہ انہوں نے مختلف علاقوں کے جنب وہ آسٹریلہ کے سٹیز ہوں گی شاید ان کے نام لکھ رہے ہیں تو یہاں پر ہم سرچ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں جیسے ہم نے سرچ کے بٹن پر کلک کر لیا تو اب انہوں نے لوڈنگ شروع کر لی تو دیکھیں یہاں پر دیکھیں کمال ہو گیا نام آ رہے ہیں تقریباً کتنے ریزلٹس تقریباً سکسٹی سکس ریزلٹس آسٹریلہ میں کہہ رہے ہیں کہ محمد نام کے لوگ جو ان کے پاس جن کا ڈیٹا ہے وہ چھاسٹھ لوگ ہیں چھاسٹھ لوگ ہیں آسٹریلہ میں تو یہاں پر دیکھیں تو ان کا نمبر بھی شو ہو رہا ہے یہ دیکھیں ان کا نمبر شو ہو رہا ہے یہ دیکھیں ان کا نام شو ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں ان کا ایڈریز شو ہو رہا ہے اور ساتھ ہی میں آپ کو دکھا دوں کہ ڈائریکشن بھی شو ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر جہنا وہ ڈائریکشن بھی شو ہو رہا ہے مطلب اگر ان کا یہاں پر جوہنا وہ گوگل میپ پر ان کا نقشہ اگر دیا ہوا ہوگا تو وہ بھی یہاں پر آپ کو بتائیں گے تو کام کیسے کرنا ہے سمپل یہاں پر یہ جو نمبر ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو یہ نمبر آپ کے پاس یہ آجائے گا موبائل میں یہاں سے آپ نے اس نمبر کو سیو کرنا ہے سیو کر کے کوشش کرنی ہے کہ ان کا دیکھنا ہے وارس اپ نمبر ہے کے نہیں ہے آپ نے اس کا کرنا ہے کہ یہی نمبر وارس اپ پر بھی ٹرائی کرنا ہے اسکائی پر بھی ٹرائی کرنا ہے اور اس کے بعد کوشش کرنی ہے کہ اسی نمبر کو آپ فیس بک پر بھی ٹرائی کریں کیونکہ سام ٹائم فیس بک اکاؤنٹ اسی نمبر سے بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ بھی وہاں پر شو ہو جاتا ہے اس طریقے سے یہاں پر دیکھیں کتنی جوہنا وہ نام شو کر رہا ہے یہ اتنی نام ہو گئے ان کے بعد آپ یہاں نیفٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو اسی یہی جو دوسرے نام ہوں گے مور وہ جوہنا آپ کو دکھا دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر جوہنا وہ کتنی سارے نمبرز یہاں پر دکھا رہا ہے تو اس طریقے سے آپ یہاں سے جوہنا وہ اپنا ڈیٹا نکال سکتے ہیں تو ہم جوہنا وہ ایک اور ڈیٹا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہم یہاں پر جوہنا وہ نام سرچ کرتے ہیں کوئی اور کون سا نام علی سرچ کرتے ہیں علی کیونکہ کامن نام ہے اس لئے ہم وہ سرچ کرتے ہیں لیکن اس بار ہم آسٹریلیا سرچ نہیں کرتے بلکہ کینیڈا سرچ کرتے ہیں ہم کینیڈا سرچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کینیڈا سے علی کا ریزلٹ اچھا دیکھیں بہت زیادہ ریزلٹس آگئے یہاں پر دیکھیں کینیڈا سے تین ہزار دو سو چھپن ریزلٹس تین ہزار دو سو چھپن لوگوں کا ڈیٹا جو ہے نا انہوں نے یہاں پر نکال کر آپ کو بتا دیا تین ہزار دو سو چھپن لوگوں کا یہاں پر بھی آپ نے سیم طریقہ جوہے نا وہ اپلائی کرنا ہے ان کا نمبر نکالنا ہے ایڈیز دیکھ لینی ہے اور ڈیاریکشن والگیرہ لیکن ہمارے کام کا جوہے نا وہ نمبر ہے نمبر ٹرائی کرنا ہے کہیں نہ کہیں سے تو آپ کو رپلائی آ جائے گا کہیں نہ کہیں سے تو آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ تو اس طرح سے ہزاروں نام ہیں اور جوہے نا میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسلم جو نیمز ہیں ان کا ڈیٹا بھی آپ کہاں سے نام بھی کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو سوچنا نہ پڑے انشاءاللہ اگر آپ انٹریسٹڈ ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے بتا دیں میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتا دوں گا کہ آپ دھیر سارے نام ایک ہی جگہ سے کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں بس وہاں سے نام کافی کیا اور یہاں پر پیسٹ کیا کوئی بھی کنٹری لگا لیں دھڑا دھڑ جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو تو آپ نے سبسکرائب کر لیا ہوگا اگر نہیں کر لیا سبسکرائب تو پلیس سبسکرائب کر دیں تاکہ نیا آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے کیونکہ چینل سبسکرائب کرنا بالکل فریع ہے کوئی آپ کے خرچہ نہیں ہوگا ہمارے حصلہ افضائی ہوگی کوئی رائے دینا ہو کوئی مشورہ دینا ہو تو ضرور کمیٹ میں کر دیں آج کے لیے اتنا ہے کافی اجازت دیجئے اللہ حافظ